اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹرم آف میل کے لیکچر نمبر ٹو کو لیکچر نمبر ون میں ہم نے ماؤٹ کے اندر کیمیکل ڈائیجیشن، میکنیکل ڈائیجیشن، سلیوری گلینز ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جائیں گے فیرنگز کو، سویلوین کے میکنزم کو، پریسٹلسس مومنٹ کو، اسو فیگس کو ان تمام چیزوں کو آج کی اس سیکنڈ لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کہنے لیے آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیف ہوتی رہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بھئی ماؤت تھا نا ماؤت تک کی تو ہم نے ساری بات کے لیے یہ سارا ماؤت کرسا تھا ماؤت یہاں جا کے جیسے ہی ختم ہو گیا اس کے بعد ایک جو کیوٹی ہے ایک سپیس جو آرہا ہے اس سپیس کو ہم نے کیا نام دیا ہوا ہے اس سپیس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے فیرنگز کا تو ہم نے کہا کہ فیرنگز جو ہے یہ ماؤت کے بہائنڈ ایک کیوٹی ہے اب اس کیوٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کیوٹی جو ہے کومن راستہ ہے جہاں سے ہوا گزرتی ہے اور ہوا جو ہے وہ ریسپارٹی سسٹرم میں داخل ہو جائے گی اور وہیں سے کھانا گزرتا ہے اور کھانا جو ہے وہ ڈائیجیسٹیف سسٹرم کا حصہ بن جاتا ہے تو اب اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا سوائلوئنگ کے میکنسم کو کہ کھانا جو ہم نکلتے ہیں اس میں ہمارا جو کھانا ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے لیکن سانس کی نالی میں نہیں جاتا اور کھانا جو ہے وہ ڈائیجیسٹیف سسٹرم میں کیسے جاکل ہوتا ہے جب ہم کھانا چباتے ہیں نا کھانا چباتا ہے اس میں سلائیوہ مکس ہو جاتا ہے اس کے کھانا جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو جاتے ہیں تو ایک بول لائک ماس بن جاتا ہے جسے کیا کہتے ہیں بولس اور پوشیس انٹو فیرنگز اور وہ اس میں فیرنگز میں جاکہ اس کو پوش کر دیتا ہے اب جیسی ہی پوش کر دیتا ہے کیا ہوتا ہے موسیلز ریز تس آف پیلٹ بیک وال آف دہ فیرنگز پہلے ہم نے بات کی تھی نا دیکھو کھا اور سے یہاں ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں بات کی تھی کہ یہ والا جو ہے وہ ہارڈ پیلٹ ہے یہ والا کیا ہے؟ سوف پیلٹ ہے اب یہاں جو اوپر جو کیوٹی نظر آ رہی ہے یہ نیزل کیوٹی ہے کیا ہے؟ نیزل کیوٹی جیسے ہی کھانا نگلتے ہیں تو سوف پیلٹ اس نیزل کیوٹی کو کیا کر دیتا ہے؟ پوش کر کے اس کی کیوٹی بند کر دیتا ہے تاکہ کھانا جو ہے وہ نیزل کیوٹی میں نہ آئے اور یہ بولس جو ہے وہ کیا ہو سکے؟ نیچے کی طرف جا سکے تو یہاں ہم نے اس میں بات کی کہ مسئلس گھر سے سنیئے گا ہم نے یہاں بات کی مسئلس ریز صوف پیلٹ کو ریش کرتا ہے اکیسٹ بیک والا فہرنس کی پیچھے والی وال کو پوش کرتا ہے which closes the passage between nasal cavity and pharynx جو نیزل cavity اور pharynx کے درمیان کو جو راستہ تا اسے بند کر دیتا ہے preventing food from entering the nasal cavity تاکہ کھانا نیزل cavity میں نہ چلا جائے the pressure of the food in the pharynx stimulate nerves in its wall that begins the swallowing reflex and involuntary action آپ دیکھو کھانا جب pharynx میں آئے گا تو pressure جو ہے وہ بڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ nerves جو ہوں گے اس کو stimulate کرے گا that begins the swallowing reflex اس کے حاصل swallowing کا کھانا نگلنے کا reflex شروع ہو جائے گا and involuntary action بھائی کھانا اگر pharynx تک پہنچ گیا اور نیچے آگیا اب کھانا ہم نہیں نگل اب ہم کھانا اگلنا چاہے تو نہیں نگل سکتے اب یہ automatically system جو ہے وہ start ہو گیا ہے and involuntary action یہ ہمارے control میں نہیں ہے as part of this reflex action the voice box or larynx rises up to meet the epiglottis اب دیکھو ہوگا کیا کھانا جیسے ہی یہاں آیا نا یہ آ رہا ہے صحیح ہے اب راستہ جو ہے وہ کیا ہے یہاں جیسے ہی یہ کھانا پہنچے گا نا تو یہاں ہمارے پر issue یہ آ رہا ہے کہ لیرنکس بھی کھلا ہوا ہے یہ کھانا تو لیرنکس میں چل جائے گا لیکن کھانا جیسے ہی یہاں پہنچتا ہے غرصہ سے نہیں گا تو یہ جو epiglottis ہے یہ epiglottis کیا کر دیتا ہے لیرنکس کا بند کر دیتا راستہ لیرنکس کے راستے کو کیا کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے تاکہ کھانا یہاں سے آگے جا سکے لیرنکس کی cavity کو کیا کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے تو یہاں ہم نے اس میں بات کی تصور کی اس بارد سے یہ پرسید ہے آپ ملینگ Life پہنچتا ہے تعاقہ Parkinson is passed over the trachea without entering it اس طرح سے کھانا جو ہے وہ trachea اوپر سے گزرے گا لیکن trachea میں داخل نہیں ہوگا if you place your hand over your larynx you can feel it move up when you swallow اب یہاں اس میں ایکٹیویٹی بتائی ہے کہ اگر آپ اپنے hand کو اپنی فنگر کو larynx تک لے کے جاتے ہیں اور کھانا نگلنے والا جو mechanism میں یعنی صرف swallowing اگر کریں گے تو آپ کو پگلوتس موف کرتا ہے وہ فیل ہوگا کھانا جیسے ہی نگل لیں گے دونوں اپنی جگہ پر دوبارہ سے آ جائیں گے تو یہ ہمارا پاک جو تھا وہ پورا process of swallowing کے mechanism ہے اس کی diagram کو یہاں کیا کر رہا ہے یہاں یہ diagram شو گھی جاری ہے اب ہم بات کرتے ہیں peristalsis کی بات کرتے ہیں کہ peristalsic activity ہے کیا سب سے پہلے peristalsis کی definition کی بات کریں گے in peristalsis a wave of reflection of circular muscle in front of food is followed by a wave of strong contraction of circular muscle behind food propel the mass of the food through the digestive crack اب دیکھو یہ automatic جو ہے ہمارا پاس peristalsic wave ہے جس پر muscle contract اور relax ہوتا ہے contract اور relax ہوتا ہے تو کھانا جو ہے وہ آہستہ سے کیا ہوتا ہے نیچے کی طرف direction تاخل ہوگا اب جو ہے وہ کھانا آگے گیا wave contract بھی force لگی کھانا نیچے کھانا نیچے پھر یہ contract بھی کھانا نیچے پھر یہ اور contract بھی کھانا نیچے اس طرح سے peristalsic wave جو ہوتی ہے وہ کھانے کو اوپر سے نیچے لانے میں مدد کرے گی یعنی digestive system کے اگلے حصے میں اس بولس کو transfer کرنے میں مدد دے گی تو ہم نے کہا in peristalsis peristalsis میں پھر کھانے کو آگے کی طرف چلے جائے گا behind food propel the mass mass کو دھکے لے گی propel the mass of the food through the digestive track digestive track سے کیا کرے گا کھانے کو آگے دھکے لے گی as the food move it expands the tube ball جیسے ہی کھانا آگے بڑھے گا tube ball جو ہے وہ expand ہوتی جائے گی the expansion stimulates peristalsis اور اس expansion کے نتیجے میں یہاں پر بھی wave شروع ہو جائے گی پہلے کھانا یہاں تھا یہاں wave پھر کھانا آگے گیا پھر wave شروع ہو گیا پھر اس طرح کسی کھانا آگے گی طرف بڑھے گا sometimes the peristalsis become opposite in direction called anti-peristalsis that leads to vomiting کبھی کبھار یہ wave جو ہے na opposite direction میں پھر کھانا شروع جاتی ہے اور opposite direction دیکھیں normal peristalsis کھانے کا اوپر سے نیچے لاتی ہے لیکن اگر یہ wave اگر opposite ہو جائے یہ wave کیا ہو جائے اگر opposite ہو جائے تو یہی کھانا جو ہے وہ جس میں کھانا انسان جو ہے وہ اپنا نگل دیتا اسوفیگس کی کہ ہم بات کرتے ہیں اسوفیگس is that part of the digestive tube that extends between the pharynx and the stomach اب دیکھو بھئی pharynx ختم ہوا تو اسوفیگس یہ والا جو part ہے یہ والا جو part میں نے diagram میں یہاں بنایا اس کو یہاں آپ کے سامنے label بھی کر دیتا ہوں this is اسوفیگس یہ اسوفیگس ہے اسوفیگس pharynx سے کھانا لاتا اور اس کا کام کیا ہے اسٹرمک تک لے کر آنا تو یہاں ہم نے کہا کہ اسوفیگس is that part of the digestive tube یہ digestive tube کا وہ part ہے that extends between the pharynx pharynx سے لے کر کہاں تک جا رہا ہے and the stomach pharynx سے کھانے کو اسٹرمک تک لے گا it is about 25 cm long 25 cm تک اس کی لمبائی ہوتی ہے it begins at the base of pharynx جہاں سے pharynx ختم ہوتا وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے descent behind the trachea trachea کے پیچھے جیسے یہ گزرتا ہے the esophagus penetrates the diaphragm and continues with the stomach اور یہ diaphragm کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں جا کے یہ stomach کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے یہ جھوڑ جاتا ہے function کیا ہے digestion which started in the oral cavity continues in the esophagus digestion کا جو process oral cavity میں شروع ہوا تھا یہ esophagus میں بھی جاری رہے گا as esophagus is a passage way so no digestion take place here اب دیکھو وہی جو enzyme اس پر مکس ہو گئے enzyme digestion کام کر رہے تھے بس وہ وہی کے ادتک ہے یہ صرف ایک راستہ ہے جو کھانے کو pharynx سے کہا کرتا ہے stomach لے کر آتا ہے یہاں کوئی specific قسم کی digestion نہیں ہوتی اب یہ esophagus کہا گیا stomach پہ آگیا آئیے اب ہم stomach کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرنے جا رہے ہیں اب ہم ایک منہ تھوڑا سا ہم کی کو فوکس کر لیتے ہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں stomach کی stomach is in large segment of the digestive tract in the left superior part of the abdomen immediately below the diaphragm اب بھائی دیکھو digestive tract ہے نا یہاں دیکھو یہ پورا tract میں یہاں diagram سب سے موٹا پارٹ جو ہے سب سے بڑا جو تھک part ہے وہ کیا ہے stomach so the stomach is an enlarged segment of the digestive tract this digestive tract is in the left superior part of the abdomen this abdomen is left side below the diaphragm just like thoracic cavity is left side on this diagram here tell us the structure is 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 whole stomach this whole stomach opening is cardiac opening cardiac opening is cardiac opening because it is close to heart and this region is cardiac region and here is sphincter which open and close to open and this stomach is stomach the body body is cirrhose 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 longitudinal muscle کی لئے ہاتی ہے پھر سرکولر مسل کی لئے ہاتی ہے پھر آپک م ترہاں کے مسل کی لئے رکھی ہی ہے جس میں سرکولر مسل کے بعد لوںگٹوڈل مسل کی لئے آتی ہے۔ پھر پھر جاتا ہے آپک موسل کی لئے ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے اکیس طرح بنیار یقیس میں اور پھر پھر اس کے بعد جو ہم یہاں بات کریں یہ ساری لیئر تھی پھر یہ جو اوپر والا جو حصہ تھا نا وہ کارڈک ریشن کہلاتا تھا نیچے والا کہلاتا پائلورک ریشن اور یہاں جو اپننگ ہے جو دیوڈینم میں جا رہی ہے اس اپننگ کو کہتے ہیں پائلورک اپننگ اور یہاں پر بھی ایک سفنکٹر ہوتا ہے جو بند اور کلوز ہونے کی صلاحہ دکھتا ہے جسے کہتے ہیں پائلورک سفنکٹر تو یہاں سے کھانا جو ہے وہ کس میں داخل ہوگا دیوڈینم میں داخل ہوگا اب جو ہے اب ہم تھوڑا سا اس کی بات کرتے ہیں ڈائیگرام سمجھتے کے بعد typically J-shape when empty the stomach is continuous with the esophagus اب دیکھو اس کی shape کونسی ہوتی ہے J-shape when empty جب کھالی ہوتا ہے اس کی shape J-shape ہوتی ہے the stomach is continuous with the esophagus anteriorly and empties into small intestine posteriorly اوپر سے esophagus کے ساتھ جڑ رہا تھا نیچے سے small intestine دیوڈینم جو ہے وہ کیا ہے small intestine کا حصہ ہے تو ہم نے کہا the stomach is continuous with the esophagus anteriorly یہ والا ایسا تھوڑا آگے کی طرف ہوتا اور یہ والا ایسا تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہوتا ہے empty is into small intestine posteriorly the opening from the esophagus into stomach is cardiac opening بھائی یہاں جہاں esophagus کے ساتھ 80% سے cardiac opening کا نام دیا تھا located near the heart cardiac opening اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ دل کے قریب ہے the cardiac sphincter surround the cardiac opening اور اس کہہ رہا ہونے کہ ایک sphincter تھا جیسے ہم نے cardiac sphincter کا نام دیا تھا the largest part of the stomach is the body which narrows to form pyloric opening guarded by pyloric sphincter اور یہ جو stomach کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ کیا ہے اس کی body کہلاتا ہے جو بعد میں جا کے narrow ہو جاتا ہے the largest part of the stomach is the body body سب سے largest part ہے which narrows to form pyloric opening جو narrow ہو جاتا ہے آگے سکڑ جاتا ہے جسے pyloric opening کہتے ہیں guarded by pyloric sphincter اور یہاں ایک sphincter ہوتا ہے اس sphincter کو ہم نام دیتے ہیں pyloric sphincter کا ہم سے نام دیتے ہیں پھر ہم نے جو ڈائیگرام میں بات کی دی the cirrhosa is the outer most layer of the stomach cirrhosa سب سے باہر والی layer تھی the muscularies of the stomach consist of 3 layers muscularies میں 3 layers تھی an outer longitudinal and a middle circular an inner oblique muscle layer 3 layers تھی پھر اس کے بعد کیا آتا تھا the next 2 layers submucosa and mucosa یہ 4 layers ہم نے ڈائیگرام میں ڈسکس کی تھی the stomach is lined with simple columnar epithelium stomach کے اندر جو جو surface line ہوتی ہے وہ columnar cell کی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں columnar epithelium the mucosal surface form numerous tube like gastric pit which are the opening of gastric gland اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں pits ہوتے ہیں سراک ہوتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں بھائی یہ والی دیکھو cirrhosa سب سے باہر والی layer ہے oblique muscle circular muscle longitudinal muscle پھر اس کے بعد آجاتا ہے submucosa اور یہ پھر آجاتا ہے یہ پھر آجاتا ہے مucosa والی layer اب موکوزا کے اندر جو موکوزا کے اندر جو موکوزا کے اندر جو سیل ہے اس کو دیکھو بڑھا کر دیکھا تو اس میں ہمارے پاک کیا نظر آرہا ہے چیف سیل نظر آرہا ہے آگے ہم اس کا کام پریں گے پرائٹل سیل کیا کام کرتا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن چھوٹے چھوٹے اس میں آپ کو دیکھیں تو gastric pit نظر آرہا ہے یہ gastric pit یہ در حقیقت کیا کریں گے gastric gland جب ہم بات بھی کرتے ہیں موسیقی 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 اس میں چھوٹے چھوٹے سے پرس ہوں گے جو کیا ہے کیا ہے اپنیگ ہے the epithelial cell of stomach can be divided into four main types epithelial surface اس میں چار ایلگ الگ ترہاں epithelial cell of stomach can be divided into four main types 4 types the first type is the surface mucus cell جس میں وہ پہلی تائب surface mucus cell ہے which produce mucus جس کا کام ہے mucus چپ چپا سبسنس پردیوچ کرنا is on the surface in line the gastric pit ایک چپ چپا سبسنس پردیوچ کرے گا اور اس کی پوری لئر بنے گا the remaining three are the gastric gland باکیا جو تین ہیں بھائی ایک جو سرفیس موکس سیل ہے جن کا کام ہے موکس پروڈیوز کا ڈا جبکہ تین جو لیئر ہیں the remaining three are the gastric gland gastric gland ہے اب یہ gastric gland کون کون پر ہے parietal سیل دیکھیں اب یہ یہاں سے mc کی والا پارٹ شروع ہوتا ہے parietal سیل جسے oxynetic سیل کہتے ہیں produce hydrochloric acid and intrinsic factor hydrochloric acid اور intrinsic factor جو ہیں یہ پروڈیوز کرنے کا کام کریں گی دوسرا ہے چیپ سیل جسے zymogen سیل بھی کہتے ہیں secret pepsinogen pepsin نام کا جو ہی enzyme پروڈیوز کریں گے جو کہ inactive form میں ہوتا ہے ہم پروڈیوز کریں گے اور تیسرا ہے endocrine سیل secrete the hormone gastrin into the blood gastrin نام کا hormone پروڈیوز کریں گے جو کہ blood کے اندر secrete ہوگا پاس پیپر کے اندر بار بار پوچھا گیا parietal سیل کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ کو پتا ہو پروڈیوز کرتے ہیں ہائیڈوگلورک ایسیڈ اور انٹرینسک فیکٹر انٹرینسک فیکٹر ابھی ہم آگے بات کریں گے اس کا کام کیا ہے zymogen سیل جو ہے وہ کیا کریں گے secret کریں گے کیا کریں گے pepsinogen نام کا جو ہے وہ enzyme جو ہے وہ secret کریں گے endocrine سیل جو ہے وہ gastrin نام کا جو ہے وہ hormone جو ہے وہ produce کریں گے اب جو ہے وہ یہاں تک ہم نے اسٹرمک کے جو ہے وہ structure کو جو ہے وہ discuss کیا ہے انشاءاللہ اس کے اگلے lecture میں ان تمام کے ہم function کو discuss کرنے جائیں گے جس میں ہم function of stomach کو discuss کریں گے جس میں ایک ایک سیل جو جو چیزیں secret کر رہا ہے اس کا کام کیا ہے وہ سب ہم discuss کرنے جائیں گے تو اس lecture کو بھی دیکھنا من دھولیے گا thank you very much اللہ حافظ